فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت بنتے ہی فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے یہ نہیں ہوا کہ حکومت کے آٹھ ماہ بعد چھ ماہ بعد ایک سال بعد نہیں حکومت بنی حکومت آگئی جیسے بھی آئی لیکن اب فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور اس فائنل راؤنڈ میں تیس مارچ کو عمران خان کا ایک ہطاب دکھایا جائے گا تیس مارچ کو تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے ایسا جلسہ ایک ہی تحریک انصاف نے کلیئر کر دی ہے کہ وہ پہلی دفعہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے اور بڑی خبر آپ کو یہ بھی دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم آپ دیکھنے ہیں ران عظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں نے ایک ٹی وی چینل دیکھا اس ٹی وی چینل پہ بڑا معروف ٹی وی چینل اور اس ٹی وی چینل پہ دو بڑے معروف مسلم لیگ نون کے فیور والے صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹل لگا کر بھی دیکھ لیں عمران خان باہر نہیں آئے گا میری سمجھ سے باہر ہوئی کہ یہ بات یہ اتنے وسوخ سے کیوں کہہ رہے ہیں کیا یہ عدالت ہیں کیا عدالت ان سے پوچھ کر چلتی ہے کیا فیصلے ان کی مرضی سے لکھے جاتے ہیں کیا فیصلے یہ کرواتے ہیں اس کے بعد میں نے رانہ سناؤلہ صاحب کا ایک بیان پڑا سنا جس میں کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا جی چھ ماہ میں یہ ختم ہو جائے گا میری سمجھ میں آئی تک یہ بات نہیں آسکی کہ جن لوگوں کو ان کے اپنے حلقے کے لوگوں نے مسترد کر دیا اور وہ اینکر جو ٹی وی بار بیٹھ کر باشن تو دیتے ہیں میرے لئے انتہائی موزز ہیں اینکر اپنی رائز دے سکتا ہے لیکن اینکر اپنا فیصلہ نہیں سناتا نہ ہی یہ ہمارے صحافیوں کا کام ہے مجھے ان پر بھی بری حیران کی ہو اور ایک اینکر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب عمران خان تلے منتے کر رہا ہے کسی طریقے سے مجھ سے کوئی مذاکرات کرے جبکہ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کپتان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کچھ لوگ گئے تھے اور کپتان نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں مر سکتا ہوں لیکن موقف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ایک بات تو بڑی کلئر ہے بڑی واضح ہے اور بڑی صاف ہے کہ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ اس نے جیل کو مردوں کی طرح کٹا ہے مردوں کی طرح کٹ رہا ہے اور اس نے جو نظریہ دیا تھا اس نظریہ نے اپنی جگہ بنا لی آٹھ فروری کو یہ بات ثابت ہو گئی تھی اس لئے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بجائے آپ وی لوگ ٹی وی چینلز پہ پروگرام ہوگی بجائے وی لوگ بھی وہ سنیں جس میں آپ کو حقائق کے قریب قریب کچھ چیزیں نظر آئیں ٹی وی چینل میں بھی پروگرام ضرور دیکھیں لیکن حقائق کو بھی دیکھنا ہوگا آج تین خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کاروں کے فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے پہلی تفہہ ہوا ہے کہ حکومت بنتے ہی فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے یہ نہیں ہوا کہ حکومت کے آٹھ ماہ بعد چھ ماہ بعد ایک سار بعد نہیں حکومت بنی حکومت آگئی جیسے بھی آئی لیکن اب فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے اور اس فائنل راؤنڈ میں بہترین کھلاری ہی جیتے گا اور بہترین کھلاری کون ہے وہ آپ کو پتہ ہی آپ کو ابھی تفصیل سے بتاتے ہیں دوسری خبر ہے تیس مارچ کو عمران خان کا ایک حطاب دکھایا جائے گا تیس مارچ کو تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے ایسا جلسہ جو پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اور اس جلسے سے عمران خان کا خطاب ہوگا ایک چیز تحریک انصاف نے کلیر کر دی ہے کہ وہ پر امن تحریک چلائیں گے اور پہلی دفعہ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے اور بری خبر آپ کو یہ بھی دوں اب بہت سے لیڈر تحریک انصاف کے سٹیج پر ہوں گے حبر یہ ہے کہ فائنل راؤن شروع اس طرح ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سے ان لوگوں نے جو فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی معاشی صورتحال پاکستان کے استحقام دہشتگردی کے قاتل میں اور نلائق لوگوں کو فارق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے دہشتگردی کا حاتمہ پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا معاشی دہشتگردی کا حاتمہ پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا سیاستی استحقام کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا اور اسی لیے اب فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے میں پھر چیلنج سے کہہ رہا ہوں اس فائنل راؤنڈ میں عمران خان سربڑا تحریک انصاف باہر ہوں گے رہا ہوں گے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی دو سو مقدمات ہیں یا دو سو دو مقدمات ہیں ایک سو اسی مقدمات ہیں یا تین سو مقدمات ہیں اس فائنل راؤنڈ میں جو چوبیس مارچ کو شروع ہو رہا ہے کیونکہ آئی تئیس مارچ ہے تجرید احد کا دن ایک تو آپ کو تئیس مارچ مبارک بھی ہو رمضان شریف بھی ہے تئیس مارچ بھی ہے آپ کو مبارک بھی ہو چوبیس مارچ کو جو راؤنڈ کا ابتدا ہو رہی ہے اس راؤنڈ کی ابتدا سے آپ کو بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا لہٰذا آپ کو یہ میں خبر دے رہا ہوں بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ اس فائنل راؤنڈ میں جو چوبیس مارچ کو شروع ہوگا اس فائنل راؤنڈ کے احتتام تک عمران خان آپ کے درمیان موجود ہوگا پی ٹی آئی نے اسی فائنل راؤنڈ کے سلسلہ میں ایک گرینٹ جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ بڑا جلسہ اتنا ہو بڑا جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں اور کسی سیاسی جماعت نے نہ کیا تھا اور نہ ہی کیا ہوگا اس جلسے میں عمران خان کا ایک ایسا حطاب سنایا جائے گا عمران خان کا ایسا پیغام اور ایک خطاب جو رکارڈ ہے وہ سنایا جائے گا کہ جس کے بعد بلکل واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر آئندہ کی سیاسی صورتحال اور بہت سی غلط فہمیاں اس میں دور ہو جائیں گی کلیر ہو جائیں گی واضح ہو جائیں گی بہت سی غلط فہمیاں یہ بہت کلیر اور آپ کو میں بری خبر دے رہا ہوں تیس مارچ کو اگر اسلام آباد میں جلسے کی جاست نہ ہوئی تو جلسہ کے پی کے میں ہوگا اور اس کے پی کے جلسے کو جلسہ بھی ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اور ایک اور خبر دے دوں پہلی دفعہ ایک تو یہ تحریک تمام فائنل ڈانٹ پور امن ہوگا جو امن کو حراب کرے گا ملک کا دشمن ہوگا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر تحریک انصاف کے جلسوں میں آپ کو ایسی ایسی سیاسی شخصیات جو کل تک تحریک انصاف کے خلافتی نظر آئیں گی کہ آپ یہ کہنے پر مجھپور ہو جائیں گے کہ کپتان نے کیا کپتان نے گیم پلٹ دی ہے کس طرح پلٹی گیم بتائیں گے اگلے بلوک میں اجازت دیجئے اللہ